سپریم ہے بیٹا پانی ہے بلکل بلو پانی ہے ایکوامرین کلر ہے بہت مزہ آیا بھئی ایز ویب بھائی نے کیمپ ریڈی کر دیا بس ریڈی ہے بھئی تو آج کا ویلوگ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کراچی سے بلوستان کا ٹور کرنے ملہ چٹوگ یہ تقریباً چھ سو کلومیٹر کا سفر ہے اور نو سے دس گھنٹے کی ڈوائیو ہے بیچ میں ایک دو گھنٹے ہم ویٹس بھی کیا کریں گے ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں اور سارا سفٹی گئر پینا ہوا ہے جس طرح میرے پچھلے ویلوگ ہیں اس طرح میں آپ کو ساری انفرمیشن دیتا رہوں گا آپ لوگ شروع سے آخر تک اس ویلوگ کو دیکھئے گا میں آپ کو بلوستان کی اصل بیوٹی بھی دکھاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوستان جانا کوئی آسان بات نہیں کیونکہ کافی ویران علاقے بیچ میں آتے ہیں تو ہم لوگ صرف دو ہیں اور ہم نے کافی عرصے سے یہ ٹرپ پلان کیا ہوا تھا جیسا کہ آپ کو دن میں بتایا تھا کہ ہم نے دو بجے سٹارٹ کرنا ہے اپنے سفر کا ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں اور اب نکلنے کا آپ لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان بائک پر ہم نے سارا اس کو ٹائے کر لیا سارا چیزیں ہم نے رکھی ہیں یہ ہماری ہیلمٹ ہے یہ کلافز وغیرہ ہو جتنی بھی ساری ہم نے کٹنگ دوارہ کر لیا وہ بھی نیکس ٹاپ پہ آپ کو سارا بتائیں گے راستے میں بھی آپ کو جو ہے میں بتاتا رہوں گا گاڑیٹ کرتا ہوں گا کہ کہاں کا ہم لوگ پہنچے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹاپ پہ تو ابھی جو ہے ہم لوگ ففٹی کلومیٹرز کا سفر کر کے یہاں پہ آگے ہیں یہ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں آپ گلف ہوتل ہے تو ہم لوگ بلوستان میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے ابھی ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر سٹارٹ کریں گے بس ابھی فور ہنڈرڈ کلومیٹرز کا مزید سفر رہ گیا تو مللہ چوٹوک جانے کا جو راستہ ہے یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سیدھا روڈ جاتا ہے بیچ پہ پہلے گھڑانی آئے گا اس کے بعد پھر آگے جا کے آہ میں بوٹو ویلوگ کروں گا تو آپ کو رستے بتاتے رہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ ہوتلز پہ بھی سٹیک کریں گے تو وہاں بھی دکھاتے رہیں گے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم جو ہے گلوٹل سے اب نکل چکے ہیں صبح ہم یہاں پہنچے تھے کافی اچھا ہم نے یہاں سٹیک کیا اور کافی مزا آیا یہاں پھر بہت اچھا ہوتل ہے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ آپ رکا کریں جب بھی آپ کو بلوستان جانا ہو اس طرح کراچی کا موسم کافی اچھا چل رہا ہے کافی بادہ لائے میں ہیں تو اسی طرح آج کل بھی یہ بلوستان کا موسم کافی اچھا ہے تو صبح کا ٹائم ہے اور کافی فریش ہوتا ہے تو بہت اچھے ٹھنٹی ہوا چل رہی ہے گردگرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گرین بھی ہے اور لانگ رائٹ کا یہی مزہ آتا ہے صبح کے ٹائم بھی ہے آپ جو ہے بڑا فریش پیل کرتے ہیں اور تکان کا بالکل احساس نہیں ہوتا یہ بول رہے ہیں کہ روڈ جو ہے نا یہاں آگے بند ہے تو آپ لوگ دو بجے تک کھون جائیں گے جی دی زیک فلم کے نام سے دی زیک فلم میرا میرا وہ بتاؤ دی زیک فلم دی زیک فلم دی زیڑے کے فلم آتے ہیں نا سپیلنگ نہیں اچھا ہے آپ لے سے لوگ ہی سبسکرائب کریں گے دیکھیں گے تو ہمارا چینل گرو کرے گا سبسکرائب کریں گے صحیح انشاءاللہ ہاں چل رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں اس پہ لائیو نہیں ہے اس پہ ریکارڈنگ ہے بعد میں ایڈٹ کر لیں گے اچھا ہے آپ بھی آ جائیں گے ہاں چل رہا ہے اس کو لائے وزید کاری نام اور شخصیت ہے ایڈر کا آپ کا نامی کرانی بندہ ہے آیا دی زیک فلم مجھے دیلو آگے باقی ہے کہ آپ یہ بتائیں پیٹرول وغیرہ کیا ہوتا ہے وہاں پر مل جاتا ہے پیٹرول فاصلے پر ملتا ہے سستہ ملتا ہے وہاں خزار سے ایک بال ٹینکی پل کر لو دو سو لٹر انشاءاللہ دو سو بیس تک تقریباً دو سو بیس دو سو تیس دو سو بیس دو سو تیس تک مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پر نکلتا ہے لیکن خزار سے آگے سفر پر پیٹرول نہیں ملے گا خزار سے مل جائے گا خزار سے آپ کھل کر لو آپ کے لئے بہتر ہے ہاں یہ ہے ہم نے یہاں سے دس ڈلوائے دا کراچی سے پندرہ لیٹر کا ٹھیک ہے پندرہ کا ہے آپ وہاں سے خزار سے کھل کر لو مولا جاؤ واپس آؤ پھر بھی آپ کے لئے سی ساتھ لیٹر بچ جائے گا اور ہم لوگ کے لئے سر کوئی تاہر خدمت بہت شکریہ بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگ سے مل کے میمان نواز ہی لگی شکریہ ہاں ٹھیک ہے میں رہوں اوکے بھائی بہت اچھا میٹا پرہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ زہری جاؤ دو گھنٹے اور آگے ہیں خزار سے ہم نے کہا بھائی پہلے ملہ چھٹو کا ہمارا ہو جائے اکیلے ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے میکس ہم زہری بھی کر لیں گے بھی براہیم بھی کر لیں گے اور بھی ہیں موسیقی 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 کافی لنبا سفر ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک ابھی رہتا ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ویندر اتھل اور کونسا ایک اور تھا بیلا بھی جو ہے وہ بھی کراس کر لیا بس اب آگے جانا ہے اور مرح صاحب ایک گھنٹے کا دو سے نہیں کہ تین سے چار گھنٹے کا سفر رہ گیا چار گھنٹے کا ہو گیا اب چار گھنٹے کا رہ گیا سفر خوزدار تک پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے جو ہے ہم بللہ چھوٹو کے لئے آف روڈنگ ہے وہاں جائیں گے اور خوزدار میں ہو سکتے ہیں ہم لوگ رات کو سٹے کریں اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ وہاں سے صبح نکلیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے وہیں بللہ چھوٹو کے نیکس ٹاپ پہ تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں انشاءاللہ آپ کو مزید ستا کی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ میرے عیدگرد دیکھ رہے ہیں یہ قدرتی مادنیات سے مالا مال ہے لوستان کی سرزمین اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نمت ہے یہاں کے پہاڑ ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے قدرت نے ان کو تراشا ہو شروع میں چھوٹے پہاڑ اور ان کے پیچھے بادلوں سے گرے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے یہاں آ کر ایس کی خوبصورتی کو دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے بلوستان کی بیوٹی پاکستان کے دیگر علاقوں سے بلکل مختلف ہے اس کی بیوٹی آپ کمپیر کر سکتے ہیں امریکہ اور آسٹریلیا کے سائرائی علاقوں سے جو جو آگے بڑھتے ہیں تو خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے بائیک رائیڈنگ کا اصل مزہ ہی ہے کہ آپ کو ٹری سکسٹی ڈی ریویو مل جاتا ہے دور دور تک نگاہیں جاتی ہیں تو بڑے بڑے میدانی علاقے نظر آتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو ابھی ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی دیر سٹیک کر رہے ہیں پیچھے ہم نے سارا پاڑی سلسلہ بزارا ہے اور بڑا مزہ آیا ہاں پہ تو ابھی جو ہے بس تھوڑا سا تھک گئے تھے تو یہاں پر ہم نے کہا ریشٹ کر لیں تو یہاں تھوڑا ریفریشمنٹ کر لیں ابھی ہم نے آگے جانا ہے ورڈ کے علاقے میں پھر آگے سے خوددار ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ کے علاقے میں نہ جائیں تو ہمارا ورڈ میں سٹیک آتا لیکن اب خوددار ہم دیرک بڑھنا ہوں خوددار سے طرف آگے جو ہلا چھٹوک کی طرف روانہ ہوں گے تو اب سٹے ٹون رہے گا دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو وہاں سے آپ کو بتاتے ہیں بھئی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے یہاں پہ دیکھی کہ ٹریزر انہوں میں رکھا ہے نہ بجلی ہے نہ کوئی ادھر وائرنگ وغیرہ ہم نے دیکھی لیکن یہ انہوں نے فریزر رکھا ہوئے تو ان سے پوچھتے ہیں بھئی کہ کس طرح آپ لوگ یہ جماتے ہیں بھئی یہ بہت لیوت لے کیسے جماتے ہیں تو یہ اب بتائیں گے آپ لوگ کیسے یہ کرتے ہو نا یہ فریزر میں کیسے جماتے ہو برف تو آپ برف رکھو برف ہوتا ہے بھئی یہ کہہ رہا ہے بھئی کہ برف ہوتا ہے ان کو اوڑ دو نہیں آتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری انہوں نے برف رکھی ہوئی ہے سیلیں ہیں ہر چیز یہاں پر ٹھنڈی ملے گی آپ کو کون سا علاقہ ہے یہ سنگری کا ہے یہ ورڈ سے پہلے ہے نا سنگری کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری برف بغیرہ نا لائے نا بس ابھی ہم بھی یہاں سے نکلیں گے یہاں سے ریفریشمنٹ کے بعد چاہتے ہیں آپ کو یہ پاپڑ ملے یہ بھائی زیک بھائی نے پاپڑ لیئے یہاں سے یہ مسلمہ کی فرمائش پہ چنگو اور پاپڑ سے گزارہ کریں گے ہم جس نے چنگم کھائے گا اور یہ ہم پاپڑ سائیں گے اور ساتھ میں پیپسی بھی لیا وہ بھی ساتھ یہاں پہ گزارہ کریں گے یہاں ہر چیز اور تو دور دور تک یہاں کچھ ہے ہی نہیں اور تو دور دور تک یہاں کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر یہی ملی ہے زکان بڑی مشکل کو تو جہاں سہرائی علاقے اب ہم پیچھے چھوڑائے ہیں اس کے علاوہ اب یہ سرسبز علاقے شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑے بڑے میدان اور کھیت کھلیان ہیں یہاں سفر کے دوران ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ جہاں روڈ سیدھے ہیں وہاں تو ڈرائیونگ کرنا آسان ہے لیکن جہاں گاڑیاں اور بسیں ہیں وہاں پر بہت احتیاط سے چلانا پڑتا ہے کیونکہ اوور ٹیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ کافی مشکل میں اضافہ کر دیتی ہے موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آدم میں بائک کری لیے اور یہ جو بڑی درست ہے اس لئے چاہنہ تالی ہم ریسٹ کرنے ہم نے کہہ کریں کہ لے ہاں ریسٹ کر لیں اور اگر پر دو گھنٹے کا سفر ہے موسیقی موسیقی ہم خوزدار پون گئے ہیں اور یہ ہم نے آنسٹل یہاں پر گھل کر آیا ہے اور خوزدار سے یہ رہتے جاتے ہیں ملہ چھٹوک اور باقی جو یہاں وارٹر فالز ہیں تو ہم نے کہا کہ یہاں پر صبح کے ٹائم میں وہ نکل جائیں گے حاصل میں بہت زیادہ تھکن ہوئی تھی سٹیم ایگزارٹسن ہوئی بھائی چلا چلا کے بہت تھک گئے اب ہم نے سوچا کہ یہاں پر ایک نائٹ سٹے کر رہے ہیں دنگوارہ پوری کر گئے صبح کے ٹائم میں نکل جائیں تو ہوتا ہے یہ کہ یہاں پر آپ کو ہوتل کروانا پڑتا ہے بک کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ بہتر میں یہاں سے نکلنا پڑتا ہے ملہ چھٹوک وہاں پر کیمپنگ ہے ہم نے کیمپ بھی ساتھ رکھا ہے کیمپنگ کریں گے وہاں پر اندر انجوائی بھی کریں گے ابسکر جو ہارا بوٹر فالز ہیں آپ میں سوئنگ بھی کریں گے سارے بیوز میں آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو ساتھ رہیے گا بھائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں بس انشاءاللہ آپ کو ایسے سے ویلوگ دکھاتے رہیں گے انٹرٹین کرتے رہیں گے تو سبسکرائب کریں تو یہ ویو ہے ہمارے ہوتل سے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ اور یہ کافی بڑی انگی پارکیں ہیں یہ ہمارا بائک کھڑا رہا ہے ہاں میں تو آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہم نے برات میں در سٹے کیا اس ہوتل میں اور یہ ہوتل بھائی آپ کے لئے کے بہت ہی پسند ہاں ہمیں اتنا کمفرٹیبل اور اسھی اچھی سرویسز یہ تھوڑا سا کلاسک سٹائل کا ہے لیکن بہت اچھا لگا اور جن بھائیوں نے اس ہوتل کو ریکمینڈ کیا ہمیں بتایا تھا پیچھے جو سٹاپ تھا اس میں ہمیں بتایا تھا ان کو بھئی ہم سپیشل تھنکس کرتا چاہتے ہیں بہت اچھا ہوتل آپ نے بھئی بتایا ہے اور آنے ہم نے سکان ہے ہماری نکل گئی یہاں پر اور کافی ہم ہم ریلیکس فیل کر رہے ہیں فریش فیل کر رہے ہیں بس ابھی یہاں سے ہم نکلیں گے ملچ و ٹوک کی طرف 3 آورز کی آف روڈ ڈرائیو ہے یہاں سے اور کہلیں گے 8 سے 2 گھنٹے کی آسے ڈرائیو ہے اور ساری کہلیں گے آف روڈ ہے 80 to 90 کلومیٹر سے آپ کی بددب قریب تو نہیں ہے یہاں سے لیکن مزا آئے گا ایڈونچرز رائیڈ ہے اور پل انجوائی کرتے میں جائیں گے اور رستے میں سارے جسے ریلوز پڑھا رہا ہے اور موٹو بھی لاؤگی ساری ہم ساری پتا جائیں سکاتے رہے ہیں تو اس سائٹ پہ اس طرف ہے 0 پائنٹ تو ہم آئے تھے اس طرف سے تو بسم اللہ رحمانہ ہی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے ملہ چھٹوک کی طرف جا رہے ہیں اس نے بولا ہے کہ 0 پائنٹ سے آپ نے جانا ہے لیفٹ ہرنڈ کرنے یہ ابھی ہم خوزدار شہر میں ہیں اور یہ پی اے سو کا بڑا پمپ ہے یہاں بے بہت اچھا ہوتر ملا تھا بہت مزا آیا ابھی ہم پوچھتے ہیں خوزدار میں ہیں اور یہاں پوچھتے ہیں کہ یہ ملہ چھٹوک ہاں سے جانا ہے ہم نے 0 پائنٹ سا پتہ کرنا ہے سلام علیکم 0 پائنٹ کس طرف ہے 0 پائنٹ وہ ملہ چھٹوک جانے کیلئے اچھا چیک پوٹس جو آتی ہے شکریہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا بھئی انتہائی نیمان نواز ہیں یہاں پہنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ارد پی ارد پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک خوزدار شہر ہے اچھا لگا مجھے باقی شہر سے زیادہ اس میں فیسیلٹیز ہیں اور تھوڑا موڈرن ہیں ہوتلز اگرہ بھی ہیں یہ سی ایم ہاؤس ہے یہ پولیس کو آفیس ہے موسیقی موسیقی بھائی جان زیرو پائنٹ یہی ہے ہاں زیرو پائنٹ یہی ہے نہیں نہیں زیرو پائنٹ آگے ہے اور آگے ہے ہاں کتنے کلومیٹر ہے یہاں سے اچھا زیرو پائنٹ کتنا کلومیٹر آگے ہے یہ رہے ہیں اس نے ہم نے کبالیم نہیں لگے اچھا چرے صحیح چار پانچ کلومیٹر ہے نہیں بہت نہیں صحیح 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 سمجھ آگے جی جی ہم نے مولا چھو ٹوک جانا ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ آگے چار پانچ کلومیٹر دور ہے چلتے ہیں ایک لے ہی ہم ایڈیونچر کے لیے ہیں سارا آف روڈ ہے آف روڈ کے حساب سے ہی ہم نے سارے اپنی بائک ریڈی کیا ہم اسے پوچھتے ہیں آم لیکن یہ مولا چھو ٹوک رسطہ کھان جاتا ہے ایک ہی روڈ جا رہے ہیں ڈائرکٹ دوری شکریہ بھئی خلو بھئی خلو بھئی انا بولا ایک ہی روڈ جا رہے ہیں شکریہ بھئی شکریہ بھئی شکریہ بھئی شکریہ بھئی شکریہ بھئی شکریہ بھئی بھئی ایک بار اچھے لیکن مجھے ہاں کہ سارے روڈ بنے نیا شکریہ سیزہ جائے شکریہ سیزہ جائے سو بھلک جوھ پہجا موسیقی 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 جی کہاں سے رہتا ہے کہاں سے رہتا ہے کہاں سے کچھا رہتا ہے ہم نے وہ وارٹا فال کی طرف جانا ہے پانی کی ہے نا اپشار یہ ہی سڑک جائے گا نا udah ہے کہاں سے بھلا أچتے ہیں ملچی دورстро transmی metresو klرہ کوش سے دہال کر رہا ہی ہے ملچی بھلا کر رہا ہے ملچی بھلا کر رہا ہے ملچی بھلا کر پیٹ ٹھل یہ سٹیٹ ڈانا یہ کلتے ہیں بہت زبر سی جیسے ہوئی ہمارا ہے ہمارا ہے یہ بلکل ایسے نوزن ایڈیاز والے پہلے ہیں بڑے بڑے اور یہ دیکھیں کجور کے پیر تو اس میں حسرت لگنا ہے در بہتو ہمارا کجور پہلے من سے لوگ ڈیا ہے موسیقا پانی 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 بہت خوبصورت سشے میں وائٹ کا لڑ گیا یہ بھائی یہاں ہمیں جگہ میں لیے یہ پانی بہت رہا ہے یہاں پہ بہت ہی ساف یہ سر دھو رہے ہیں بٹھے ہیں بھائی بہت ہاتھ ہے بہت خوبصورت جگہ رہی ہے جانا مولا چھٹ ہوگی ہے لیکن جگہ رہی ہے ساری دھولیں بھائی بہت ساف پانی ہے بہت رہی ہے بہتا پانی ہے بہت مزی آیا ہے بھائی بہت شہار بھی ہیں اور بہت سویز بھی ہیں یہ روٹ کے ساتھ ہی تھا ہم نے کہا یہاں پہ تائم گزارنے ہوں یہی پہ نیچھے بائک لے کر آیا تھا بے بیک تو اٹھاؤ اسنا بھاری جگہ ہی نہیں مل لی آگے جانے کی ہ verbessی ہے ہی بیٹھے جہاں ہی بیٹھے جاؤں ہاں ہٹھے جاد لے کھٹے جانے کی جس میں یہ سرکت ہے گھرے جاتے ہیں ملے جاتے ہیں برف باری میں یہ اور بھی اچھے لگتے ہیں اور بہت زیادہ یہ پڑتی ہے برف یہ بہت تھنڈا علاقہ ہے یہ بلوشتان میں ہم لوگوزر تھوڑی ہیں کراچی سندھ میں تھوڑی ہیں بلوشتان میں برف پڑتی ہے بہت پڑتی ہے بہی یہ برف پڑتی ہے تو کراچی میں موسم تھنڈا ہوجاتا ہے یہ سارے برف سب ڈھکے گئے ہوتا ہے خوزدار تو بہت تھنڈا علاقہ ہے یہ دیکھو یہ پڑتی ہے جہاں 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 جہاں پڑتی ہے 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 جہاں ہمارا کیمپ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں سٹے کریں گے اور ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ صبح ہم یہاں سے نکلیں گے ملہ چھٹوک کی طرف ہم کارفری ٹائرڈ ہو گئے ہیں اور کراچی سے بھی آئے تھے تو ایک دن گئی ہمارا کیسٹ کرنے کا ملا تھا تو بس ابھی ہمیں سوچائے کہ یہاں پر کیمپ لگائیں اور انجوائی کریں کیمپنگ اصل میں اس جگہ پہ ہے تو آپ کہلیں کہ بڑا بہت رسک تو ہے اور بلکل یہ انجان جگہ ہے ویران جگہ ہے رات کو بہت اندھیرہ ہوگا ہم نے رائچ بھی رکھی ہیں لیکن ہم تو بس رسک لینے کیلئے نکلے ہیں اور رسک نہیں لے تو پھر انجوائیمنٹ کا مضع ہی کیا ہے ایڈوینچر کا مضع ہی کیا ہے تو یہی ہے رائف مجھے آیت گرین ڈی گرین ڈیس علاقے میں یہ اچھی اور آپ جلیں کہ صورت جگہ ہے جس کے انتہائی نہیں چاروں طرف درخت ہیں اور بہت بڑا فوریسٹ ہے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کا کوئی فوریسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمپ ہم نے لگا لیا اور اب رات پہ سٹارٹ ہو گیا اور بہت زیادہ خاموشی ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن کوشش کرنا ہے یہی پہ رات مزاریں گے ہمت کریں گے اور یہ کیڑے مکوڑوں کی آبا آدھیں سنیں بس صبح جو ہے وہ ہم کھوڑی سی فٹوگرافی ہوگا رکھ کریں گے اور صبح کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو پھر ہم نو سے دس بہت ہے انشاءاللہ نکل جائیں گے تو بھائی کیسی رہی آپ کی رات بھائی کیا کہوں میں اتنی زبردست اتنی آسم اتنا کوئی مزہ آیا جس کی اندھائی نہیں شروع میں تو کافی ڈر تھا بلکل ویران میں ہم نے لگایا اور بہت زیادہ رستہ اتنا رستہ کے کیا بتائیں نا کوئی ایک بندہ نہیں کوئی بندے کی ذات نہیں بس ایسے لگ رہا تھا کہ خامی ہمیں صرف تو صرف چاند کی ایک روشنی تھی اس سے ہمیں تھوڑا سا خوصلہ ملا لیکن آپ کہ لیں کہ تین مزے کے بعد وہ بھی چلے گی بلکل کوپندیرا لیکن کیمپ کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی سی سیفٹی ہوگی مل گئی فائدہ ہو گیا کافی تو کہ لیں کہ وہ بہت مزہ آیا رات کو نین بھی تھوڑی آ گئی تھی لیکن لیٹ آئی لیکن یہ کہ ابھی اتنا ہے کہ ہم نے اپنی تھکان کمپلیٹ کر لیا اب جو ہے جا سکتے ہیں ملہ چوٹوک اور باقی ہے تھا کہ بس ملہ چوٹوک پہنچ کے پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے تھوڑا بہت کر لیا ناشتہ ہستہ کر لیا ہے اور اپنا یہ موہات دو لیا سوڑا سا فریش ہو گیا بس ابھی یہاں سے ترٹی منٹس کا اور راستہ ہے بس نکل جائیں گے وہاں تو یہ ہے کہ اب جب بھی آئیں تو اس جگہ کو ضرور کنسیڈر کریں یہاں پر کیمپ لگا سکتے ہیں ہم نے کوئی کیمپ نہیں یہاں دیکھا تو آپ لوگ بھی اگر آئیں تو یہاں کیمپ ضرور لگائیں بہت مزہ آیا بھئی اس کی انتائیں بھائی کیمپ اگر ہم نے سارا وائنڈ اپ کر لیا سارا سامان ہم نے وائنڈ اپ کر لیا اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں ساری چیزیں ہم نے پھیک کر لیا بائیک کی اوپ پر پیٹ کر لیا اب ہم جا رہے ہیں بھلا چھٹوک بہت اچھا رہا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے کیمپنگ ایکسپیرینس یہ ہمارا ہمارا فرشٹ ایکسپیرینس تھا آفٹر آلانگ رائٹ تو بس ابھی وہاں جا کے کیمپنگ کریں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس جگہ کا تو آپ مہینہ میں مدل ہی نہیں ہیں بہت زبردست جگہ ہے بھئی ہے اتنی کھڑیوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں اور آواز چل لیا ہے ٹھنڈی ڈنڈی اس کا الگی مزہ ہے دل تو نہیں کر رہا ہے جگہ سے جائیں دیکھیں بس اور بھی چیزیں آپ کو دکھانی آگے کور کرنا ہے مہلا چھٹوک وہ بھی نکل کے جا رہے ہیں فورسٹ کہاں ستا رہتاں پیاں دیں گے ہیں اس سائٹ کے تھا میرے کیا ہم غلط چڑھ گئے اچھا چلو ہاں چلی آتے ہیں چلو ہاں چلو ہاں لیا ہے چلو ہراتا کہہ چلو ہرض 상태 melting چلو ہرض کے لئے چلو ہر کلام چلو ہ Main چلو ہ найرزار چلو ہ masses فائنلی پال چڑھے پال چڑھے